یہ سب قبروں کو پوچھنا بولیں گے قبروں کو بدھ بولتے ہیں اور جہاں قبرے ہو مزارے اس کو مندر بولتے ہیں اس کو دیکھیں اس کا نام ہے توسیب الرحمان یہ پاکستان کا اہل حدیث غیر مکلید نام نہار اہل حدیث کا بہت بڑا لامہ کہلاتا ہے مگر ان کی ساری علمیت کی صلاحیتیں کتنی ہیں دس بائے دس کے کمرے اوقات نہیں ہیں سننیوں کے ساتھ میدان میں آکے مناظرہ کریں دس بائے دس کے کمرے میں گونشتے ہیں سیڈیاں بنا بنا کے نیٹ پر ڈالتے ہیں حاجیوں کو فری میں زبرتی تھمہاتے پکڑوں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ کتابیں دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کتابیں دیتے ہیں گئے ہیں آپ لوگ یہاں سے حس سے کچھ لوگ آپ لوگ کی کتابیں ملتی ہیں نا فری میں کیسیڈے ملتی ہیں کتابیں ملتی ہیں آلہ حضرت کی کوئی کتاب ملتی ہے وہاں دیکھیں بڑی ایک خاص بات کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اپنے عقیدے کو آپ سلام کریں گے جتنی وہ باتیں یہ نیکیٹو پیش کرتے ہیں میں اس کو پوزیٹو بتاتا ہوں در شرط ہے کہ آپ سمجھے اور بذوق سن رہے ہو آلہ حضرت کی کوئی کتاب توفے میں دی جاتی ہے بلکہ اگر آلہ حضرت کا پنسورہ لے جائیں آلہ حضرت کا کنزل ایمان لے جائیں تو ائرپورٹ پہ چیکن ہوتی ہے چھین لیا جاتا ہے اندر بکے کی سردوں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے اور اس پہ وہاں بڑے بڑے فقروں سے کہتے ہیں صاحب کنزل ایمان پر آلہ حضرت کے کنزل ایمان پر سعودیہ میں پابندی لگئے میں نے کہا منوسو پابندی نہیں لگ گئے تم نے اپنے آقاوں کو بول بول کے پابندی لگوائی ورنہ تمہارے آقاوں کو اردو کب آتی ہے جو کنزل ایمان سمجھ لیا ہونے تمہارے آقاوں کو تو اردو نہیں آتی اور اگر تم نے پابندی لگائی اگر تم حق پر ہوتے تو پہلے ہمارے علماء کو بولاتے کنزل ایمان کو لے کر گفتگو کرتے مناظرہ کرتے اور اگر اس میں ثابت کر دیتے کہ کنزل ایمان قرآن کا غلط ترجمہ ہے سب پابندی لگاتے سب حق بجانیب ہوتے تم نے ظلمن لگایا ہے تم نے مناظرہ ہم سے نہیں کیے تو مناظرہ تو چھوڑو تم تو بولنے نہیں دیتے ہو کڑے مارتے ہو فیرونہ نمرود کی حکومت چلا رہے اور بولتے ہیں بڑے انصاف پسند کوئی رسول اللہ کی روزے کو چومتا رہے تم اس سے دلیل پوچھتے ہو کہ بات کرنے دیتے ہو کہ دلیل دے ہو کڑا مارتے ہو دھکے دیتے ہو تم تو ظلم کرتے ہو اور بات کرتے ہو بڑے انصاف اب تم نے انصاف ہوتا منوس ہو تو تم ہمارے علماء سے مناظرہ کرتے اس پر ہمارے علماء مناظرے کی چیلنج کرتے آ رہے ہیں میں اگر وقت ملا تو دکھاؤں گا آلہ حضرت کا لیٹریچر نہیں لے جانے دیتے جبکہ آلہ حضرت کے کنزل ایمان کا عالم کیا ہے وائلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جام ایزر مصر وائلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگر ہے کوئی علمی یونیورسٹی جام ایزر مصر وہاں پر کنزل ایمان پیج کیا گیا وہاں کے اہلِ علم کے سامنے اور جن کے سامنے پیج کیا گیا وہ کوئی بریلی مکتب فکر کے نہیں تھے ان سے کہا گیا کہ آپ تحقیق کیجئے اردو زبان آپ کو آتی ہے اور بتا یہ کنزل ایمان درست ترجمہ قرآن ہے یا نہیں جام ایزر کے چھپیس علماءوں نے متفقہ طور پر یہ بیان شائع کیا یہ مختلف اخبارات میں چھپا وہ اخبارات میرے پاس ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت روح زمین پر اردو زبان میں ترجمہ کنزل ایمان سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں اگر قرآن اردو میں اُترتا تو کنزل ایمان کی شکل میں سبحان اللہ نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ علا حضرت لیکن تم کیوں نہیں لے جانے دیتے اس کی وجہ بتاؤں کیوں حال حضرتی کتابیں لے جانے نہیں دیتے تم اپنی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دیتے ہو کڑوں کی تعداد میں دیتے ہو فری میں دیتے ہو مفت میں دیتے ہو اور اس لیے دیتے ہو کہ تم جانتے ہو تمہاری کتابوں میں کوئی دمخم نہیں ہے تو تم کہتے ہیں لے جاؤ لاکھوں کی تعداد میں کفر کا مواد دے جاؤ کفر لے جاؤ نفاق لے جاؤ غستاخیاں لے جاؤ نبی کی توہینیں لے جاؤ مگر آلہ حضرت تمہیں اتنا خوف ہے کہ تم جانتے ہو ایک کتاب بھی اگر آلہ حضرت کی مکہ یا مدینے میں داخل ہو گئی تو تمہارے نج کے کلے کو ڈھانے کے لئے ایک کتاب آلت کی کافی ہے اس کو تم آنے نہیں دیتے اس کو تم جانتے ہیں ٹائم بم ہے یہ ہمارے نج کے کلوں میں زلزلہ پیدا کر رہی ہے جن کے چیلنج برسوں سے ہیں اور سعودی حکومت کو ہے مگر ان سعودی آقاوں میں ہمت نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو بلا کر سعودیہ میں بیٹھا کر اپنی حقانیت کو اور اپنے ایمان ثابت کریں اور اس پر مناظرہ کریں آئیے میں دکھاتا ہوں جب تک آپ درشریف ہوئے آئیے سب سے پہلا چیلنج سنیں مولانا کوکب نورانی کوکب نورانی صاحب پاکستان کے ڈاکٹر بھی ہے یہ ڈاکٹر کوکب نورانی شفیق اکاروی علی رحمہ کے صاحبزادے آئیے ان کا چیلنج سنیں ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے قرآن حدیث میں موجود مگر وہ تم ہو اور جنہوں نے اصلاف کے طریقے کو چھوڑا صحابہ کے خلاف غالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ حولہ شریک مانتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں ان کو بے مثل بے مسار ہم صحابہ کو مانتے ہیں اہلِ بیت کو مانتے ہیں تابعین تبہ تابعین اولیاء صلاحہ احمہ سب کو مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں ہیں کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے یہ ہمارا طریقہ نہیں میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو نہیں نہیں حوالوں کو رکھو ایک طرف یہاں دو کڑائیاں لاکے رکھو آگ جلاؤ ان میں تیل ڈالو جب تیل کھول جائے ایک میں میں کوئتا ہوں سچے ہو تو آؤ خود و دوسری ہو جو بچ گیا وہ سچا جو مر گیا وہ جھوٹا آؤ مجھے اپنی صداقت پر یقین میرا عقیدہ سچا میرا نبی سچا میرا امامِ آزم سچا میرا غوثِ آزم سچا یہ چیلنگ بھائی دو کڑائیاں لاؤ حق پر اتواؤ میں بھی پوٹتا ہوں اور تم بھی کجھو لیکن نہیں آئیں اور نہ آئیں گے آئیں گے یہ مولانا عرفان شاہ مشہدی ہے اللہ خیر ان بزرگوں کی ہمارے عمروں میں برکت عطا فرمائے میں سبستہ ہوں کہ ان کے چیلنگ لا جوابی رہ جائیں گے ان کے ایسا کوئی مرد پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ جو ارے مناظرہ نہیں کرتے تو یہ موبائلے کی باتیں کر رہے ہیں موبائلہ کیا کریں گے یہ لوگ آئیے ان کا بھی چیلنگ سن دیجئے میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فرام کر دیں کہ بات آپ سن سکے تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیاریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سیکڑوں علماء تشریف فرمائیں مشایخ بھی تشریف فرمائیں میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں مسٹر آسف علی زرداری اور یوسف رضا کی لانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے شعودی کورمنٹ کو چیلنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان عمول کو شرق ثابت کر دو تو عقیدہ ان کے ساتھ نے چورائے میں گھر کر کے ہماری گھر کریں مار دو اور اگرے گھنٹے میں ہم تمہارے مختیوں کو مجھے کر دو تبہ مار دو کہ دلیانی آل سنت کا عظم سچا عظم ہے سبحان اللہ سبحان چیلنگ کے الفاظ سمجھ میں آئے سعودیہ میں اپنے ملہ اور مفتیوں کے سامنے ہم کو بٹھاؤ ایک گھنٹے کے اندر اگر تمہارا عقیدہ کفریہ اگر یہ ہم ثابت نہ کریں تو ہماری گردن کاٹ کے چورہ اوپر ٹھیک دے دیں اور اگر ایک گھنٹے میں ہم نے تمہارے ملہوں کو ننگا نہ کر دیا اور ثابت نہ کر دیا کہ وہ عقیدہ ان تمہارا جھوٹا اور منگھڑا تھے تو پھر یہ مان لینا کہ سنت و جماعت کا مذہبی حق مذہب لیکن آج تک یہ لوگ تیار رہی ہیں بڑے بڑے ریچ آئیں گے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کریں گے بڑے بڑے حدیثوں کے نام لیں گے اور وہ حدیث ہیں اور وہ باتیں بیان کریں گے نہ جس کا مطلب وہ نکلتا ہے جس کا مفہوم وہ نکلتا ہے حدیث کچھ ہوتی ہے بتاتے کچھ ہے فٹ کئی اور کرتے ہیں اور جب بھی آپ ان سے بات کریں گے کہ بھئی یہ آپ ہمیں مس سنائیے ہمارے علماء کو ہم بولاتے ہیں مناظرہ کر لو ان کو نانی آنا ہے درود پر نماز پر عبادتوں کے راز پر سفیں تو سب پچھی ہیں سفیں تو سب پچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا سفیں تو سب پچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں میں بیٹھ جا